فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبي العمی العربي القرشی المکین مدني لحاشمی سیدنا ونبينا وشفینا والطبيب قلوبنا ومولانا مقدانا بالقاسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ورائب الطيبین التاہرین المعصومین ولعنة الله على عدائه مجمعین من يومنا هغلاء يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارکا وتعالى وفی القرآن المجید والفرقانه الہمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ صلاة وَيُوتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ رَاقِعُونَ اللہ الرحمن 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 ایک مظلوم عقیدہ کے عنوان سے حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے جو حد تل امکان پابندی وقت کے ساتھ شروع کرنے کی کوشش کی گئی اور میں اس عموان کے تحت گفتو کرنے کے لئے آتے سامنے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی پچپنوی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں جس میں اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ اپنے رسول کی ولایت کے ساتھ مولا متقیان حضرت عامی علیہ وآلہ 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 ولایت کا اعلان کیا اور ان مجالس میں اسی عقیدہ ولایت کی مظلومی کے تحت مجھ کو گفتو کرنا مقصود ہے لیکن پہلے میں دو جملوں میں ظلم کی تعریف بیان کروں کہ جو ظلم کی تعریف احادیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمائی ہے تو ظلم کسی بھی شے کو اس کے مقام اصل سے ہٹا دینے کا نام ہے یعنی دستار کا مقام سر ہے اگر دستار کو خدموں پر رکھا جائے تو یہ دستار کے ساتھ ظلم ہوگا یعنی ظلم صرف کسی کو ستانے کا نام نہیں ہے بلکہ ظلم کسی بھی عہدے کو کم کرنے کا نام ہے کسی بھی شے کو اس کے مقام اصل سے ہٹانے کا نام ہے اور اسلام میں جہاں بہت سے عقائد ہیں جس میں بنیادی عقیدہ عقید توحید ہے عقید نبوت ہے عقید قیامت ہے عقید عدالت ہے عقید شفاعت ہے عقید ولایت ہے بہت سے عقائد ہیں جن سے مل کے یہ ایک دین بنا ہے اور ظلم عقید توحید پر بھی ہوا ہے دیکھیں اللہ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا وہ خبیر ہے وہ قدیر ہے وہ ہنان ہے وہ منان ہے یہ سب عقیدہ توحید کے زمرے میں آتا ہے اللہ جسے نبی بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے وہ نسیان و ہزیان سے پاک ہوتا ہے وہ بھول چوب اور سہو سے دور ہوتا ہے یہ عقیدہ نبوت میں آتا ہے ظلم عقیدہ توحید پر بھی ہوا ہے کہ اللہ کے جسم کا تصور کرنا اللہ کے لئے یہ عقیدہ قائم کرنا کہ انسان کے تمام تر گناہ اور تمام تر سواب تمام تر نیکیاں تمام تر بدیاں من جانب اللہ ہیں دو فرقے اسلام میں ایسے وجود میں آئے ایک فرقے کو جبریہ کہتے ہیں ایک کو قدریہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ انسان کی نیکیاں انسان کے بس میں ہیں اور نہ انسان کی بدیاں انسان کے بس میں ہیں جو نیکی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اور جو گناہ انسان کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے یہ عقیدہ توحید پر ظلم ہے عقیدہ نبوت پر ظلم یہ کیا گیا کہ نبیوں کے لیے سہو نسیان اور تحمتِ حضیان کے افسانِ تراشنہ یہ عقیدہ نبوت پر ظلم ہے لیکن عزیزانِ گرامی سب سے زیادہ جس عقیدہ پر ظلم ہوا وہ ہے عقیدہِ ولایتِ امیر المومنین حضرتِ علی کے بلہرانی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جڑ جائیں تو میں آغاز کروں گفتروں کا اس لیے کہ عقیدہِ توحید پر ظلم ہوا لیکن عقیدہِ توحید پر ظلم کرنے والوں نے کبھی لا الہ الا اللہ کو مرکزِ بحث نہیں بنایا عقیدہِ نبوت پر ظلم کرنے والوں نے کبھی محمد رسول اللہ کو مرکزِ بحث نہیں بنایا اور وہ لوگ جن کا توحید پر عقیدہ غلط ہے وہ لوگ جن کا نبوت پر عقیدہ غلط ہے ان کے یہاں بھی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر آپ کو یہ بحث نہ ملے گی کہ یہ واجب ہے کہ مستحب ہے یہ جذبِ اذان ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بدقسمتی ہمارے ہی حصے میں آئی کہ جہاں عقیدہِ توحید و نبوت غلط ہے وہاں لا الہ الا اللہ پر بحث نہیں ہوتی محمد الرسول اللہ پر بحث نہیں ہوتی لیکن جہاں عقیدہِ ولایت صحیح ہے وہاں عالی علی علی اللہ پر بحث ہوتی ہے آپ اور برمائیں عالی علی علی اللہ کو نشانِ تنقیب بنایا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے کہ مستحب ہے کہ جذبِ اذان ہے کہ جذبِ اذان نہیں ہے تو عزیزانِ گرامی یہ جو عقیدہِ ولایت مظلومی کا نشانہ بنا ہے بہت توجہ سنیے گا میں آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا یہ اس لیے بنا ہے کہ اس عقیدے کو اختیار کرنے والوں نے بھی اعلانِ غدیر کو یومِ تقررِ ولایت سمجھا یومِ اعلانِ ولایتی سمجھا ذرا تھوڑی تھی گاہ ہی گفتگو ہے اعلانِ غدیر کو اعلانِ تقرر سمجھا اعلانِ ولایت نہیں سمجھا تقرر کا مطلب ہے وہ دن کہ جس دن ولی اپائنڈ کیا گیا ہو یعنی عقیدہِ ولایت اختیار کرنے والوں نے بھی علی کو غدیر سے ولی مانا حالانکہ غدیر میں ولایت کے بارے میں بتایا گیا ہے غدیر میں عالی کو ولی بنایا نہیں گیا ہے بھئی غدیر یومِ اعلانِ ولایت ہے یومِ تقررِ ولایت نہیں ہے اپائنمنٹ کا روز نہیں ہے ایناؤنسمنٹ کا روز ہے ایک سلاواز بھیجے تو بھائی آگے بھائی گا بھائی یہ بھائی بھائی گا سن لیے تو میری کتگو آسان ہو جائے گی کہ غدیر کا دن جس دن فرمایا من کنتوں مولا حفاظ علی sacrifice جس کا جس کا بہ مولا اس کا اس کا یہ علی مولا تو یہ اعلان کا دن ہے اس دن مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اس دن مولا علی ولی نہیں بنے ہیں اس دن بتایا گیا ہے علی کو ولی بنایا نہیں گیا ہے بھائی گھدیر کا روز ہو یا آسورِ مائدہ کی سائد کے نزول کا روز ہو یہ اعلانِ ملایت کا روز ہے اعلانِ تقرر کا روز نہیں آئے غلطی یہی ہوئی کہ اعلانِ ولایت کو اعلانِ تقرر سمجھ لیا گیا اس لیے کہ ہمارے مولا ولی اس وقت سے ہے جب سے نبی نبی تھے غدیر میں اعلان ہوا ہے غدیر میں تقرر نہیں ہوا ہے یہ شانِ جنابِ امیر ہے کہ مولا علی کو اللہ نے ولی پہلے بنایا ہے اعلانِ ولایت بعد میں کیا ہے اعلانِ ولایت بعد میں ہوا ہے مولا علی کو ولی پہلے بنایا گیا ہے وہ جنابِ آدم ہے کہ جن کی خلافت کا اعلان پہلے ہوا آدم کو خلیفہ بعد میں بنایا اب گفتموں کو میں آسان کرتا ہوں دیکھیں ایک وہ اعلان ہے انہی جائلوں فی لغزِ خلیفہ کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں وہ آدم ہے جن کی خلافت کا اعلان پہلے ہوا خلیفہ بات میں بنایا گیا ہے مگر علی کو ولی پہلے بنایا ہے اعلانِ ولایت بعد میں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم خلافت کے محتاج ہیں مگر علی ولایت کا محتاج نہیں ہے ولایت علی کی محتاج ہے اکسان آباد بھیجے تمہیں آگے رہے ہیں جلوہ لیکن ادب سا مسئلہ ہے پانچ منٹ گزر جائے گفتگو آسان ہو جائے گی وہ آدم ہے جن کی خلافت کا اعلان پہلے ہوا آدم کو خلیفہ بات میں بنایا گیا ہے مگر مولا علی کو ولی پہلے بنایا ہے علی ولایت کا محتاج نہیں ہے ولایت علی کی محتاج ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بغداس سے اجمیر تک اجمیر سے کلیہ تک کلیہ سے دیوہ تک دنیا میں اولیاء بنائے گئے اب علی ولایت کا محتاج کہ ولایت علی کی محتاج آپ بغداس لے کے دیوہ تک پوچھ لیجئے اگر علی کو شامل اولیاء کہا جائے تو علی محتاج ولایت لیکن اگر سید اولیاء کہا جائے تو جو رکھے گا تو علی محتاج ولایت نہیں ہے ولایت علی کی محتاج ہے اس لیے اللہ نے ان کو ولی پہلے بنایا اور جسے پہلے بنایا جائے وہ ہوتی ہے ضرورت اور جسے بعد میں بنایا جائے وہ ہوتا ہے ضرورت من پہزا سے میرے کا متوجہ ہو جائے دیکھیں اللہ نے آدمی کو بعد میں بنایا سورج آدمی سے پہلے بنا چاند آدمی سے پہلے بنا پانی آدمی سے پہلے بنا ہوا آدمی سے پہلے بنا کیوں کہ آدمی کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے پہلے بنا دیا آدمی کو سورج کی ضرورت تھی سورج آدمی سے پہلے بنا آدمی کو پانی کی ضرورت تھی پانی آدمی سے پہلے بنا آدمی کو ہوا کی ضرورت تھی ہوا آدمی سے پہلے بنا تو معلومہ قانون یہ ہے کہ ضرورت پہلے بنتی ہے ضرورت مند باگ میں بنتا ہے تو جو باگ میں ہو وہ ضرورت مند ہے جو پہلے ہو وہ ضرورت ہے آدمی بات میں ہے ضرورت مند ہوا پہلے سے ہے ضرورت آدمی بات میں ہے ضرورت مند سورج پہلے سے ہے ضرورت آدمی بات میں ہے ضرورت مند چاند پہلے سے ہے ضرورت وہ جو آدمی سے پہلے ہے وہ آدمی کے ضرورت تو جو چاند سے پہلے ہو جو سورج سے پہلے ہو بلکہ سب سے پہلے ہو سلام آمد ہے احمد پہلے ہونا ہی دلیل ہے کہ جو پہلے ہوگا وہ ضرورت پہ جو بعد میں ہوگا وہ ضرورت مند ہوگا تو اللہ نے انہیں پہلے بنایا ولی ان کی ولایت کو ان کے بعد بنایا اس لے کہ یہ ولایت کے محتاج نہیں ہے ولایت ان کی محتاج ہے ولایت ان کی محتاج اور پوری خلخط ان کی ولایت کی محتاج اب میں آپ کو حدیث معصوم سناتا ہوں کہ امام جعفر سادے پر رہے اب توجہ فرمائیے گا ولایت ان کی محتاج ہے اور پوری کائنات ولایت کی محتاج ہے امام نے فرمایا کہ اللہ نے جب آرش کو بنایا تو آرش کے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حدیث سنتے جائیے گا فرمایا اللہ نے آرش کو بنایا اس کے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ اللہ نے لہو کو بنایا اس کے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ کہا اللہ نے پانی کو بنایا اس کی سطح پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ کہا اللہ نے کرسی کو بنایا اس کے پائے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علیہ و علی اللہ فرمایا اللہ نے سماوات کو بنایا اس کے اطراف میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں فرمایا اللہ نے زمین کو بنایا اس کے طبقات میں لکھا محمد رسول اللہ اللہ نے اسرافیر کو بنایا اس کے ماتے پر لکھا محمد رسول اللہ فرمایا اللہ نے جبریل کو بنایا اس کے پروں پر لکھا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ امام فرما رہا ہے اللہ نے اس سے کرسی تک کرسی سے اللہ تک لو سے زمین تک زمین سے آسمان تک آسمان سے اسرافیر کی بیشانی تک جبریل کے پروں کو بنایا لکھا محمد رسول اللہ فرمایا جنت کو بنایا جنت کے آنکھوں دروازوں پر لکھا لا الہلاللہ یہی لکھنے کے لیے خرم آنگے گا مگر خرم نہیں دیا جائے گا تو ہم نے بھی تائے کیا کہ تم روک کے خواست دکھاؤ گے ہم لکھ کے خودرہ دکھاؤ گے ہائیدر 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 تو جو رچے کہ تم خواست دکھاؤ گے ہم اپنی خودرہ دکھا رہے ہیں آنچ بھالک دیا کرسی بھالک دیا وہ متوجہ ہو گئے سورت کی پیشانی پہ لکھا چاند کے سینے پہ لکھا پانی کی صدہ پہ لکھا سماوات کے اطراف پہ لکھا زمین کے تطخاہ پہ لکھا میں کہوں گا پانلے والے ہر جگہ لکھا جہنم کے دروازے پر کیوں نہ لکھا کیا سن لائے ہر جگہ لکھا جہنم کے دروازے پر کیوں نہ لکھا کہ اس لیے نہ لکھا کہ جو اس سے جلتا ہے اسے جہنم میں جانے میں زہمت نہ ہو ہاں 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 ہمارے فرشتوں کو زہمت نہ ہو جہاں یہ نہیں آئے وہیں جائے ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیو بچنا علی سے ہے تو جہنم بچنا علی ملے سے پر کیوں نہ لکھا ہلا great لیکنر ہراف 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 ہر جلال لکھا جہنم پہ نہیں لکھا پالنے والے جہنم پہ کیوں نے لکھا تو آواز آئی کہ لَوْ اَجْتَمَهُ الْنَاسُ قُلْ لَهُمْ حدیث سنئے گا لَوْ اَجْتَمَهُ الْنَاسُ قُلْ لَهُمْ على ولایتِ علی ابن عبی طالب لَمَا خَلَقْتُ الْنَار کہ اگر ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو ہم جہنم نہ بناتے اب یہاں تک مجھے لانا تھا آپ کو اللہ اَجْتَمَهُ الْنَاسُ قُلْ لَهُمْ على ولایتِ علی ابن عبی طالب لَمَا خَلَقْتُ الْنَار یہ حدیثِ رسول نہیں ہے حدیثِ قُصِّی ہے یہ رسول کا کہا ہوا نہیں ہے یہ اللہ کا کہا ہوا ہے کہ اللہ اَجْتَمَهُ الْنَاسُ قُلْ لَهُمْ على ولایتِ علی ابن عبی طالب لَمَا خَلَقْتُ الْنَار ہم جہنم کو نہ بناتے اگر ساری دنیا قدیری ہو جاتی ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی اب یہ حدثِ قفتگو کا آغاز ہے اس کا مطلب اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا مگر ملکرِ ولایت کو معاف نہیں کرے گا اب گناہ کی قسمیں ہیں عام طور پر دو گناہ مشہور ہیں ایک ہے گناہِ صغیرہ ایک ہے گناہِ قبیرہ کچھ گناہ کہلاتے ہیں چھوٹے گناہ کچھ گناہ کہلاتے ہیں بڑے گناہ یہ گناہِ صغیرہ ہے یہ گناہِ قبیرہ ہے صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو قبیر کہتے ہیں بڑے کو شریعت میں دو گناہ بیان ہوئے ایک گناہِ صغیرہ اب آخری آدمی تک توجہ ایک گناہِ قبیرہ یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ حالانکہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی چھوٹے گناہ کو یہ سوچ لے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے تو یہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے اگر کوئی چھوٹے گناہ اگر کوئی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھے تو یہ بھی گناہ ہے قبیرہ ہو جائے گا گناہ کو اگر کوئی معمولی سمجھے گناہ کو اگر چھوٹے گناہ کو کوئی معمولی سمجھے تو یہی بڑا گناہ بن جائے گا کہہ کو معمولی سمجھے گناہ کو میرے ساتھ رہیے گا گناہ جو اپنی حوص کے لیے ہوتا ہے گناہ جو اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے گناہ جو اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی اسے معمولی سمجھے تو وہ گناہ سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے اب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہوں گے جسے آپ علم کے لیے پوچھئے تازیہ کے لیے پوچھئے کما کے لیے پوچھئے زنجیر کے لیے پوچھئے تو کہیں کہ سب یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں شریعت کے بارے میں پوچھئے قرآن کے بارے میں پوچھئے تو یہ ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ آزاداری کو معمولی سمجھتے ہیں بھائی آپ دھڑے نہیں جائے کہ گناہ کس کے لیے ہوتا ہے اپنے لیے اپنے لیے گناہ ہوا مگر ماتم حسین کے لیے کما حسین کے لیے زنجیر حسین کے لیے یہ جملہ محفوظ رکھے گا تو جو اپنے لیے گناہ کیا جائے اگر کوئی اس کو معمولی سمجھے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو جو حسین کے ماتم کو اپنے لیے گناہ کیا جو حسین کے لیے گناہ کو معمولی سمجھے وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب تو جو کار سواب کو معمولی سمجھے اس کے لیے سوچئے تو ایک گناہ ہے گناہ ہے سغیرہ اور ایک گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ مگر عزیزوں ایک گناہ اور ہے جو بتایا ہی نہیں جاتا جو لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا بھئی ایک گناہ ہے گناہ ہے سغیرہ ایک گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ایک اور گناہ ہے نبی نے فرمایا اِنَّا آزَمَ الظُّرُوبِ تَرْكَرْ وِلَائِتِ عالی ابن عبیدالے فرمایا عالی کی ولایت کو چھوڑ گا گناہِ عزیمہ ہے ہرمہی پہنچے آپ فرمایا یہ گناہِ عزیمہ ہے یہ گناہِ عزیمہ ہے پورا قرآن پڑھ ڈالیے گناہِ سغیرہ ماف کرنے کا وعدہ ہے گناہِ کبیرہ ماف کرنے کا وعدہ ہے مگر اللہ نے گناہِ عزیمہ ماف کر دے گا اللہ بھیجے محمد وآل احمد بھیجے محمد وعدہ ہے یہ گناہِ عزیمہ ہے بھیجے محمد وعدہ ہے محمد وعدہ ہے بھیجے محمد وعدہ ہے اِنَّا آزَمَ الظُّنُوبِ محمد وعدہ ہے تو جو فرمائیے کہ یہ ہے گناہِ عظیمہ انہا آزم الظنوب ہے ترک الولایتِ علیب نے بھی طالب کہ علی کی ولایت کو جو ترک کر دے یہ ہے گناہِ عظیمہ حدیث کی کتابوں میں گناہِ صغیرہ ماف کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے گناہِ قبیرہ ماف کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے مگر گناہِ عظیمہ ماف کرنے کا وعدہ نہیں کیا یعنی علی کی ولایت کا منکر ماف نہیں ہو سکتا قضاء اللہ رحمہ نے وہ جسے چاہے ماف کر دے تو اگر منکرِ علی ماف ہوگا تو وہ بعد میں ماف ہوگا شیطان پہلے ماف ہوگا قضاء شیطان ماف نہیں ہو سکتا ارے بھئی جب تراب کا منکر ماف نہیں ہو سکتا تو ابھی تراب کا منکر سلامان بھیجے محمد و آل احمد یہ آتا ہے یہ آتا ہے گناہِ عظیمہ میں انہا اعظم الظنوب ترکن ولایت علی ابن عبی طالب جس نے علی کی ولایت کو ترک کر دیا اس نے گناہِ عظیمہ کیا اب بتائیے کہ جس کا ترک گناہِ عظیمہ ہو گناہِ عظیم ہو دیکھیں اس کو کہا گیا گناہِ عظیم کل کی تخریر آپ کو یاد ہے علی کی ولایت کو کہا گیا نباِ عظیم علی کی ولایت کے انکار کو کہا گیا گناہِ عظیم تو یہ мыслومی ہے کہ گناہِ صغیرہ بتایا جائے گناہِ کبیرہ بتایا جائے اور گناہِ عظیمہ نہ بتایا جائے علی کی ولایت کو ترک کرنے کا آلم نہ بتایا جائے بلکہ یہ بتایا جائے کہ کوئی کہہ یہ واجب ہے کوئی کہہ یہ مستحب ہے دیکھیں یہ بھی ولایت علی کا ظلم ہے کہ کسی نے علی کی ولایت کو واجب کہا کسی نے مستحب کہا آپ اس سے پوچھئے تم کیا مانتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے برا مانیے تو مانیے نہ میں عالی کی ولایت کو مستحب مانتا ہوں اور نہ واجب مانتا ہوں بہا لگا آپ کو دیکھیں مستحب نہیں آئیے اس لیے کہ نماز شب ہے مستحب اگر کوئی نماز شب پڑھے تو سواب میں اضافہ ہے نہ پڑھے تو عذاب نہیں آتا توجہ بھرمائیے گا مستحب کے ترک میں کبھی عذاب نہیں آتا مستحب کی پہچان یہ ہے کہ اگر مستحب نہ کیا جائے تو کبھی عذاب نہیں آئے گا اگر عالی کی ولایت مستحب ہے تو مجھے اتنا بتائیے کہ جب غدیر میں حارس نے انکار کیا تو اس پہ عذاب کیوں آگیا سلاوات ہے جب آمد آلہ مستحب نہیں آئیے مستحب اگر ترک ہو جائے نماز شب مستحب ہے اگر کوئی نہ پڑھے تو سواب میں کمی ہے لیکن آسمان سے پتھر تھوڑی آتا ہے ورنہ آدھی ززادی دنیا تباہ ہو چکی ہوتی نماز میں نہ جانے کتنی چیزیں آئے مستحب آئے قرونت پڑھنا مستحب ہے اگر نماز میں قرونت نہ پڑھا جائے تو کیا نماز نامکمل ہے کہ نماز میں مکمل نہیں ہے اس کا مطلب مستحب کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر مستحب چھوڑ دیا جائے تو تکمیل پر اثر نہیں ہوتا کیا سننایا اگر نماز سے مستحب نکال دیا جائے تو نماز مکمل رہے گی مگر علی کی ولایت وہ ہے کہ جب تک یہ اعلان نہ ہو علیوم اقبال دلکم کی آیت پائے گی اب آج آئیے آج کے لیے جس میں میں نے زحمت دیا جس کے لیے تو میں اس کو مستحب نہیں مانتا لوگ جوش پہ کہتے سب علیہ وعی اللہ واجب ہے یہ عزیزوں واجب بھی نہیں ہے اس لیے کہ واجب کا قانون یہ ہے کہ ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں ہوتا میں اب کھانے کے آگے آپ کو ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں ہوتا نماز واجب ہے مگر آخل پر باغل بنائیں نماز واجب ہے بھالک پر نابالک بنائیں روضہ واجب ہے سہتمند پر بیمار بنائیں آج واجب ہے امیر پر فقیر بنائیں کیا سنونا ہے آپ جہاد جہاد واجب ہے مرد پر عورت بنائیں سہتمند پر جہاد واجب ہے مرد پر عورت بنائیں اب اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے پر عورت بنائیں یعینی 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 صلت یعینی میکم گدیر کی بات ہو لی ہے نے مبلغ قدیر اعلان غدیر مروڑ وجے نماز عید غدیر مولان پاکر صاحب مشہدی پیچھے بٹیاں رہے دیکھیں تشریف لیا ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھے پورے شہر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں آج عید غدیر کی نماز باجمات ہو رہی ہے وہ ہمارے باقر صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور انہوں نے سب کو بتایا کہ نماز کا یہ سواب ہے نماز عید غدیر کا یہ سواب ہے حالانکہ عید غدیر کے روزے کا ہی بہت سواب ہے انشاءاللہ آئندہ سال یہ روزہ بھی رکھیں گے خلابات بھیجے محبت آلے ہمارے اب عید غدیر کے روزہ رکھنے کا وقت ہے کھولنے کا وقت نہیں ہے خلابات بھیجے محبت آلے ہمارے سوزیزہ نے گرانی پہنچی میری بات جو واجب ہے ہر واجب ہر ایک پہ واجب بنائی نماز مہید واجب ایک کفائی ہے واجب اینی نہیں ہے واجب اینی کیا ہے واجب اینی یہ ہے کہ نماز پنچگانہ نماز واجب ہے ہر ایک کو یہ نماز پڑھنا ہے ایسا نہیں کہ باپ نے نماز پڑھ لی تو بیٹے پہ واجب نہیں رہی لیکن نماز میں مہید جب تک مہید رکھی آئے سب پہ واجب مگر ایک آگے پڑھ کے پڑھ لے تو اب ایک کی وجہ سے باقی پہ وجود نہیں رہے گا تو واجب کا معاملہ یہ ہے کہ ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں آئے نماز واجب ہے بالک پر نابالک پہ نہیں روضہ واجب ہے سہتمند پر بیمار پہ نہیں حج واجب ہے امیر پر فقیر پہ نہیں جہاد واجب ہے مرد پر عورت پہ نہیں تو واجب میں سن کی شرط واجب میں دولت کی شرط مگر آلی کی ویرایت میں نہ سن کی شرط نہ دولت کی شرط نہ سن کی شرط آلی کی ولایت میں خون کی تکارت نہیں ہے آہ 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 شمن شمن کلی کلی آہ آہ شمن شمن کلی کلی آہ آہ نگر نگر کلی کلی آہ 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 لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تھوڑا میٹر گفتگو آج عدق ہو جائے لیکن یہ میں پیغام پہنچا گے جاؤں آپ یہ نہ مستحب ہے نہ واجب مستحب کا تارک مستحق عذاب نہیں ہوتا نماز واجب ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں نماز جنازہ ایک نے پہلی باقی پر واجب نہیں رہی مگر علی کی ولایت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ باپ نے کہہ لیا تو بیٹے پر واجب نہیں بیٹے میں کہہ لیا تو باپ پر واجب نہیں اس میں خون کی تہارہ شرق ہے یہ حلال زادے کی قسمت میں آیا ہے یہ عقیدہ ہر ایک کے قسمت تو نہیں آیا ہے اب عزیزانِ گرامی ایک تو مظلومی یہ ہے کہ اسے واجب وہ مستحب کے خانے میں رکھا گیا کچھ نے کہا واجب ہے کچھ نے کہا مستحب ہے یہ واجب ہے نہ مستحب یہ ہے اوجب یہ اوجب ہے اوجب واجب اوجب جیسے کامل اکمل یہ واجب نہیں ہے یہ اوجب ہے اوجب وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے واجب واجب ہو جائے اگر اوجب بھر جائے تو واجب واجب نہ رہے اب سمجھ میں آیا اللہ نے نبی سے کیوں گا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں یہ واجب نہیں اوجب ہے اس لئے کہ جو کچھ کی بات ہے کچھ کی بات اس کچھ میں سارے واجبات موجود ہیں نماز واجب تھی رسول پہنچا چکے روزہ واجب تھا رسول پہنچا چکے حج واجب تھا رسول پہنچا چکے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا یعنی واجب واجب ہی نہ رہا اگر یہ اوجب نہ کیا گیا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا تو یہ واجب اور مستحب کی فیلس میں عزیزوں نہیں آتا اب مظلومی یہ ہے کہ جو اوجب ہو اس کے لئے بحث کی جائے کہ اب اگر جو سمجھ کے کہہ لیا تو نماز باطل ہو جائے گی ارے علی کی ولایت تو علی کی ولایت ہے عزیزوں سلوات کا معاملہ یہ ہے کہ صرف شیعہ نہیں تمام فرخے مانتے ہیں کہ اگر نماز میں ان پر سلوات نہ پڑھی جائے تو نماز نماز نہیں رہتی کیا نہ پڑھی جائے حجی تو پڑھی تو جائے اگر سلوات نہ پڑھی تو نماز نماز واجب نماز نماز نہیں مجھے اتنا بتائیے کہ قرآن میں سلوات کے لئے کتنی آئیتی ہیں کہے جگہ حکم سلوات ہے قرآن میں بتائیے مجھے مقر صاحب کئے جگہ حکم سلوات ہے قرآن میں صرف ایک جگہ سورہ احضاب آیت نمبر 56 چھ ہزار چھ سو چھ آیتوں میں صرف ایک آیت ہے آیت سلوات تو قرآن میں سلوات کا ذکر ہے ایک بار مگر حلی کی ولایت کا ذکر ہے بار بار صحیح دشمنوں تک نے لکھا کہ کم سے کم اٹھارا جگہ آلی کی ولایت کا ذکر ہوا اب فیصلہ کیجئے کہ جو ایک بار ہو اگر وہ نہ پٹھی جائے تو نماز نماز بھائی تو جو اٹھارا بار ہو موسیقی اللہ علیہ مدیر کا مالا پرنس کا نکالے دارے کا بلالے پرنینڈ کو پالے بسترے حوالے روزہ کو بلالے خرمہ کو جنائے خشکر سے بچائے جسداد کو آئے جب مطالب کا بیٹھے دارے حیداری مدیر مدیر کے عامی یہ مظلومی ہے سقیدے کی کہ وہ سلوات جس کا ایک بار قرآن حکم دے اگر وہ نہ پڑھی جائے تو نماز نماز نہیں رہتی حالانکہ نماز ہے واجب تو جب سلوات کے بغیر واجب نماز واجب نہیں رہتی تو علیہ ونی اللہ کے بغیر مستحب ازان ازان ہو جائے گی اس لیے ایسے آجاب کہا اجاب یہاں پر رکھے اتنا بتائیے کہ زیارتِ آشورہ میں دعاوں کی کتابوں میں جو دشمنانِ اہلِ بیت پر لانت بھیجی جاتی ہے تو سببِ لانت کیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے لانت وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اس لیے لانت وہ حج نہیں کرتے تھے اس لیے لانت بھئی سببِ لانت کیا ہے کیا نماز کے تارک تھے تو نماز کے تارک نہیں تھے نماز تو ایسی پڑھی کہ نماز نماز مومن کی میراج ہے نماز دین کا ستون ہے تو ایک تو یوں ہی نماز بہت محترم اور اگر نماز کسی مولنی صاحب کے پیچھے پڑھی جائے نماز کا گیٹ اور بڑھا آلم کے پیچھے نماز پڑھی نماز کا مطبع اور بڑھا اور اگر نبی کے پیچھے نماز پڑھی جائے بتائیے نماز کہاں چلی گئی تو جن پر لانت کرتے ہیں انہوں نے نماز پڑھی نبی کے پیچھے روزے رکھے نبی کے ساتھ سہری کھائی نبی کے ساتھ افتار کو آئے نبی کے پاس نبی حج کو چلے وہ بھی چلے نبی کعبے کا تواف کر رہے وہ بھی کر رہے نبی صفا مروا کے بیچ پہ دعو رہے وہ بھی دعو رہے اور دل لگا کے دعو رہے نبی چلے تیر شیطانوں کو مارنے وہ بھی چلے نبی نے تیر شیطانوں کو مارا انہوں نے بھی مارا اب وہ سیڈی کہاں سے لاؤں کہ خود سے خود کو مارا 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 قابل لعنت کیوں ہوئے نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا نہ حد چھوڑا نہ تواب چھوڑا نہ سجدہ چھوڑا کیوں قابل لعنت ہوئے تو عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے قابل لعنت سنیا ہے حلیقی ولایت کو حیداری حیداری تو یہ اس عقیدے کی مظلومی ہے جس کی اتنی امپارٹنز ہو جس کی اتنی اہمیت ہو اس کے لئے فتوے پوچھے جائیں یہ میں آج اس مشکل گفتگو سے نکال دینا چاہتا ہوں تاکہ کس ذہنوں پر بار دا رہے مولویوں کو بلائیے فقہہ کو بلائیے وہ اس مسئلے پر بحث کروائیے کہ فتوہ دیا کب جاتا ہے ضرورت فتوہ کب پڑتی ہے ضرورت فتوہ تب پڑتی ہے جب یہاں نصوص مادون ہو یا نصوص مہارز ہو کار سلی پڑھوں گا ایسی ملز لیکن مجھے آپ کی خاموشی پسند نہیں ہے لیکن یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے سلوات بھیجے محمد آرہا لیکن میں چاہتا ہوں نوجوان یہاں تجھ لے کے جائیں نصوص جمع ہے نس کی کہ جب نصوص مادون ہو یا نصوص مہارز ہو نصوص جمع ہے نس کی نس کہتے ہیں یہ جو ہاتھوں کے اندر ہیں اسے نون اور سین سے لکھا جاتا ہے یہ نس ہے عربی میں جو نون اور سواد لکھا جاتا ہے اس نس کا مطلب ہوتا ہے ثبوت نصوص مادون وہ ثبوت جو موجود ہی نہ ہو نصوص مہارز وہ ثبوت جو موجود ہو مگر ایک ہی معاملے میں دو طرح کی حدیثیں ہو یہ کہہ جاتے ہیں نصوص مہارز کہ ایک ہی مسئلہ ہے ایک امام نے کچھ کہا دوسرے امام نے کچھ کہا اب یہاں پر فتوے کی دورت پڑی کہ جب ایک ہی معاملے میں دو طرح کی حدیثیں آئیں تو اب فتوہ چاہیے کہ اب کیا کریں بھائی دو معصوم اور دو خور موجود حالانکہ امام نے اس نحمت سے بھی بچایا امام نے کہا سنو اگر تم تک ہماری دو باتیں آئے اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں کس پر عمل کریں تو اسے بھی تنا دیکھنا کہ ہمارا دشمن کس پر عمل کر رہے دیکھیں یہ دار میں آج ہی تمام کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا اگر ایک مسئلے میں دو حدیثیں آ جائیں اور تمہارا دماغ پریشان ہو جائے کہ یہ کریں کہ یہ کریں تو تم کیا کرو کہ تم دیکھنا ہمارا دشمن کیا کر رہے جو ہمارا دشمن کہہ رہے اس کے اُلٹا کرو اس لیے کہ ہمارا دشمن کبھی صحیح کہے نہیں سکتا تو اب آلیان ولی اللہ کے معاملے میں کتابیں نہ دیکھو دشمنوں کو دیکھو مادوم آدم سے بنائے تو فتوے کی ضرورت کب پڑے گی جب قرآن یا حدیث میں ثبوت ہو ہی نہ یا تو تب فتوے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب ثبوت ہو لیکن دو طرح کے ہو تب فتوے کی ضرورت پڑے گی ارے بھائیہ علی کی ولایت کے لیے فتوے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ ایک اسطلاح ہے اصول فق کی نصوص معدوم ایک اسطلاح ہے نصوص معارض فتوے کی ضرورت کب پڑتی ہے جب نصوص معدوم ہو یا نصوص معارض ہو لیکن اگر نصے جلی بھی ہو اور نصے شرائی بھی ہو تو فتوہ نہیں ہوگا اب یہ نصے جلی کیا ہے نصے شرائی کیا ہے کہ نصے جلی ہے قرآن کی آیت اور نصے شرائی ہے معصوم کی حدیث بہت رہی ہے میری بات جب نصے جلی ہو اور نصے شرائی ہو تو فتوے کی ضرورت نہیں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں نصے جلی بھی ہے نصے شرائی بھی ہے قرآن میں اقیم صلاح نصے جلی اصلاح تو میراج المومن نصے شرائی تب نماز کے لئے فتوہ نہیں ہوگا نا کہ نماز واجب ہے کہ نہیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں پڑھیں کہ چھوڑ دیں اس لئے کہ آیت بھی موجود آخری حدیث توجہ حدیث بھی موجود نصے جلی بھی موجود نصے شرائی بھی موجود معلوم آجم نصے جلی اور نصے شرائی دونوں ہوں تو فتوہ مانگنے والا احمد کہلائے گا تو آلی جی ولایت کے لئے نصے جلی بھی ہے نصے شرائی بھی ہے آیت بھلی نصے جلی ہے مانگنے والا سلامات ہے جے وہ احمد آلہ یہ اللہ حافظ میں چاہتا ہوں نوجوانی یہاں سے کچھ لے کے جائیں دیکھیں یہ ہے اصول فق یہ اصول فق ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جس کی کتابیں موجود ہیں جس کا میں نے چھوٹا کا چپٹر آپ کے سامنے پیش کیا تو بھئی آپ فتوے کے ضرورت اس کے لئے ہی نہیں اور دوسرے اگر لا الہ الا اللہ فتوے سے معنی ہو محمد الرسول اللہ فتوے سے کہتے ہو تو علیہ و علی اللہ بھی فتوے سے کہیے بھئی ایک آیت میں تین اعلان اللہ ولی لا الہ الا اللہ اس کا رسول ولی محمد الرسول اللہ علی ولی علیہ و علی اللہ تو ایک آیت میں دو تو بغیر فتوے کے معنی یہ تیسرے کے لئے فتوے محمد نے کیوں بیٹھ گئے سلوات دے جے محمد و علیہ اللہ یہ مظلومی ہے عزیزانِ گرامی اس عقیدہِ ولایت کی کہ اس پر ظلم ہوا وہ اپنوں کی طرف سے ہوا دیکھیں وہ غیر ہیں مگر السلاة و خیرون من النوم پا متحد ہیں کیا سنا آپ وہ بیدات پا متفق ہیں آپ ولایت پا متفق نہیں یہ مظلومی ہے عزیزوں اس لئے کہ عقیدہِ ولایت کو اب تین روز رہ گئے اچھی طرح سمجھانے کی مولا نہ چاہا بیبی نہ چاہا تو کوشش کروں گا اس لئے کہ بنیادِ شیعت نہیں یہ بنیادِ دین ہے اور یہ لو کربلا کا ماتم ہے تو جنگِ کربلا ہوئی جو قصاب امام حسین کا مقصد بیان کیجئے مقصدِ حسین کیا تھا مقصدِ کربلا بیان کیجئے کیا مقصد تھا سنیں گے کیا مقصد تھا میں کتاب کا نام لے رہا ہوں بحر المصائد اس میں روایت موجود ہے کہ لشکرِ یزید کا ایک سپاہی گیارہ محرم کو کربلا میں رکا رہا پورا لشکر چلا گیا وہ رکا رہا جب وہ کوفے پہنچا تو اس نے اپنے زیاد سے کہا کہ میں نے گیارہ محرم شامِ غریبہ میں میں نے کہا جب منظر دیکھا کہ کیا منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آزان کی آواز آ رہی تھی وہ کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین نے صاحب صاحب کہا آشادو آنہ آلین ولی اللہ کتاب میں نہ ملے تو ممبر پر چڑھنے نہ دیجئے گا کہ میں نے ساتھ ساتھ سنا کہ حسین آزان میں کہہ رہے تھے آشادو آنہ آلین ولی اللہ وہ کہتا ہے کہ میں کانپ گیا اس لیے کہ اسی نام کو مٹانے کے لیے تو حسین کو مارا تھا سنا آپ نے اسی نام کو مٹانے کے لیے ہم نے حسین کو مارا تھا اس کا مطلب جنگِ کربلا آدھاوتِ ولایتِ علی میں ہوئی تھی وہ ادھر کی قربانیاں حفاظتِ عقیدہِ ولایت کے لیے کہ ادھر لشکر ہے دشمنِ ولایت ادھر کا لشکر ہے مبلغِ ولایت ادھر سے تیر چلا آدھاوتِ ولایت میں ادھر سے سینہ بڑھا حفاظتِ ولایت میں ادھر سے نیزہ چلا اداوتِ ولایت میں ادھر سے ادھر کا کلیجہ بڑھا حفاظتِ ولایت میں ادھر سے تلوار بڑھی اداوتِ ولایت میں ادھر سے عباس کے باہو بڑھے حفاظتِ ولایت میں ادھر سے تین بھال کا تیر چلا عداوتِ ولایت میں ادھر سے ششمہے کا گلہ گرها حفاظتِ ولایت کی ادھر سے گھوڑوں کی ٹاتیں بڑھی عداوتِ ولایت کی ادھر سے جسم zum قاسم برہ حفاظتِ ولایت کی ادھر سے کند خنجا چلا عداوتِ ولایت میں ادھر سوکا ہوا گلا رہا حفاظتِ ولایت ادھر سے آگ کی مشالے بڑھیں اداوتِ ولایت میں ادھر سے خیامِ اہلِ حرم بڑھیں حفاظتِ ولایت میں ادھر سے نیزوں کی انیاں چلیں اداوتِ ولایت میں ادھر سے بیدیوں کے سروں کی چادریں بڑھیں حفاظتِ ولایت میں بس عزیزوں جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے یہ بربنائے عقیدہِ ولایت ہوئی کسی لئے جو بھی مولا حسین کی طرف سے نکلتا تھا وہ یہ کہہ کے نکلتا تھا کہ انا علا دینِ علی ابن عبی طالب کہ ہم علی ابن عبی طالب کے دین پہوں جب پوچھا ہے حضرت نے کہ کیا میں نے حرام کو حلال کیا کیا میں نے حلال کو حرام کیا تو گئی ابنا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کے باپ علی کے بغز میں شہید کر رہے ہیں کیا بگاڑا تھا مولا علی بھوکوں کے موں میں نوالے رکھنے والا ایسے مریض جن کے پاس سے کوئی گزرنے کی زہمت نہ کرے ان کے زخموں پر مرحم لگانے والا رات کے اندھیرے میں کاندھے پا بورے رکھ کے بیواؤں کے گھروں میں پہنچانے والا کیا بگاڑا تھا کاہے کی اداوت تھی یہ غدیر کی اداوت تھی عزیزوں اور یہ سلسلہ مولا علی تک محدود نہیں ہے چوتھے امام سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نے حسین کا پارا پارا لاشا دیکھا میں نے گنے ایک ہزار نو سو زخم تھے اتنے تیروں کے زخم تھے اتنے تلواروں کے زخم تھے اتنے خنجروں کے زخم تھے اور پھر کہنے والے نے کہا حضرت میں نے امام کے شانے پہ ایک زخم دیکھا اودے رنگ کا جو نہ تلوار کا تھا نہ تیر کا تھا نہ نیزے کا تھا وہ جو حضرت کے شانے پہ زخم تھا وہ کیسا تھا کہ وہ زخم نہیں تھا میرا باپ اپنے باپ کی طرح رات کے اندھیرے میں کاندھیرے بھولے رکھ رکھ کے غریبوں کے دھروں گے کیا دے گڑا کہے کی ادا مزدیزوں آوازیں بلند ہیں مولانا آپ کو سلامت رکھیں جنبِ عباس کے علم کا سائے آب آتی ہے یہ بلند آوازیں کہ شاید یہ بات میں ہر سال کہتا ہوں کہ جب پہنے والے کو آپ دعوت دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو پہنے والے کے دل کو طاقت ملتی ہے لیکن جب چیخ کے روتے ہیں تو اس بی بی کو تسلی ملتی ہے جس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے جس کی پسنیاں بھی ٹنٹی ہوئی ہیں ماشاء اللہ جس میں بہت دمان نہ کی تھی بابا میرے لال بھروئے گا کور اور جس کے لیے علامہ دربندی نے لکھا کہ زمین پر کسی کونے میں بھی جب کوئی مولا حسین کی مجلس کا فرض دشاتا ہے تو سب سے پہلے تین بی بیاں آکے بھیڑ جاتی ہیں ایک نبی کی بیٹی بی بی سیدہ ایک علی کی بیٹی بی بی زینب ایک مولا حسین کی یتیمہ جناب سکینہ یہ تین بی بیاں آکے بھیڑ جاتی ہیں جانے والے چلے جاتے ہیں سیدہ بالوں کا کھول دیتی ہیں زینب دعا کرتی جاتی ہیں اب بی بی سکینہ کیا کہتی ہیں یہ مجھے کتاب میں نہیں ملا مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید جب ازاداروں کو روتے ہوئے چار برس کی یتیمہ دیکھتی ہو تو کہتی ہو کہ دادی ان کے کوئی تماشے ماننے والا نہیں ہے کوئی انہیں رونے سے روکنے والا نہیں ہے مگر اے دادی ارے ہمارے تماشے مانے گا آلے لوگ آج محرم کی پندرہ تاریخ ہے دیکھیں دس محرم آشور کا روز مسائب کے خاتمے کا روز نہیں ہے آشور کا دن تو مسائب کے آغاز کا دن ہے جس دن ہم آپ شامِ غریبہ کے بعد پیروں میں نالین ڈال لیتے ہیں اس دن سے سید سجاد کے جو پیروں سے نالین اتری تو نجانے کب پیروں میں نالائن آئی ہوگی پیروں میں نالائن کا ذکر نہیں ملتا سید سجاد کے پیر میں آبولوں کا ذکر ملتا ہے آغازِ برم ہے اہلا حسین کہ غم کے سوا کوئی غم نہیں دیتا بھئے سخت ایام ہوئے گیارہ محرم سخت ترین دن یہ روایت آپ سن سکیں تو سنا دوں کہ چوتھے امام سے جناب منحالِ کوفی نے کہا کہ حضرت کربلا کے واقعات سنائیے آپ نے مسائب سنائے اور سناتے سناتے کا منحال سنو کربلا میں چار موقع ایسے آئے کہ امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا منحال اگر امام نہ ہوتا تو میں مر جاتا کہا کہوں موقع کون سے ہیں کہا ایک موقع یہ تھا کہ جب گیارہ محرم کو لشکرِ یزید رسیاں لے کے بی بیوں کی طرح بخا جیسے ہی لشکرِ یزید سیدانیوں کے قریب پہنچنا چاہتا ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا زمین پر زرزرہ آنے لگا عمرہ ساتھ نے کہا سید سجار یہ تو آثارِ خیامت ہے کہا عمرہ ساتھ اگر کسی یزیدی نے جرت کی کہ وہ اپنے ہاتھ سیدانیوں کے قریب لائے تو قیامت آنے میں ایک دقیقہ نہ رہے گا عمرہ ساتھ نے کہا کہ حکمہ ابن زیاد کا کہ ان کو رسیاں بہنائی جائیں کہا عمرہ ساتھ تو نے میرے بابا کا سبر دیکھائے میرا سبر دیکھ تجھے رسیاں پجھنانے سے مطلب رسیاں ہمارے ہاتھ پہ دے قائم انحال ہم امام نہ ہوتے تو مر جاتے کہ اپنے ہاتھ سے بی بیوں کے چاروں دراغ عزیزو ابھی جمعہ کہاں یار کہ سیدانیوں نے ہاتھ آگے بڑھائے ہم نے بی بیوں کے ہاتھ میں رسیاں نہ پیٹنا شروع کی کہاں منحال میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا جب چار پرز کی سکینہ آگے بڑھائی بھائیہ اللہ حضی عزیزو تصور نہیں کیا جا سکتی کہ میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا ایک موقع ہوا آیا کہ کسی نے حضرت کے ماتھے پر پتھر مارا کسی نے پہلوں میں بھالا مارا کسی نے تروار ماری کسی نے جھولی سے نکال کے پتھر مارے کسی نے امام کے زخموں پر جلتی ہو ریٹ ڈالی کہ میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا کوئی امامہ لوٹ لے گیا کوئی کرتا اتار لے گیا تو کوئی کمار کا پٹھکا کھول لے گیا کہ جمال آگے بسا حسائم کی انگوٹھی اتارنا چاہیی مگر جب انگوٹھی نہ اتری تو خنجل سے حضرت کی اتری سے کھانڈ رہے اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت عزیزوں دو یا چار منٹ مجلس کو تمام کر رہا ہے تو دس محرم مسائب کے خاتمے کا دن نہیں ہے دس محرم مسائب کے آغاز کا دن ہے یہ دن عزیزوں سخترین دن ہیں کہ سیدانیاں رسیوں میں جھکڑی ہوئی ہیں آپ نے ہزار مرتبہ سنا ہوگا بھائیس کی وجہ سننے میں مجلس کو تمام کرتے ہیں کہ بارہ گلے تھے اور ایک رسی نہیں اور بیویاں رکو کے عالم میں چل نہیں تھے آپ کو پتہ یہ بیویاں رکو کے عالم میں کیوں چل نہیں تھیں اس لئے کہ ہر سن کے اگر یہ محسوس کر لیا مجلس یہی تمام ہو جائے گی ہر سن کے انسان کا قد الگ ہوتا ہے ایک جوان آدمی کا قد ہو رہے ایک بچے کا قدور ہوتا ہے بارہ گلے ایک رسان اُن ہی گلوں میں بی بی زینب کا گل آئے ان میں فروہ کا گل آئے چار برس کی سکینہ کا گل آئے اگر بی بی آ رکو میں نہ چلیں اپنے کو سیدھا کریں تو سکینہ کے گلے کے رضے اللہ 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 یہ رکو کے عالم میں سننا ہے کہ رسی کا سکینہ کے گلے میں سنگ نہ ہونے پارے کافلہ چل رہا ہے کہ دمیت سے مسجد سے ایک قاری قرآن نکلا اور اس نے ان کو دیکھا کچھ نازبہ کلمات کہے کہ چوتھے امام نے کہا تُو تو قاری قرآن ہے کہ آپ نے کیسے پہچانا کہا تُو نے آئے مودد پڑھی ہے آئے تثیر پڑھی ہے کہاں پڑھی ہے کہ آپ کیا جانے ان کو کہ یہ جو آئے مودد میں فی الخرابہ ہے اس سے مراد ہوں ہیں جو آئے تثیر میں اہلِ بیت ہے اس سے مراد ہوں ہیں کہا تا اپنا تعرف کرائیے کہ مجھے عالی بن الحسائن کہتی ہیں کہا کس حسائن کا بیٹا کہا جسے سیدہ نے چککیاں پیس کے پالا یہ سننا تھا کہ اس نے دائے دیکھا وہاں دیکھا کہا کیا دیکھ رہا ہے کہا دیکھ رہا ہوں عباس کہا چلے گئے علی اکبر کو کیا ہو گیا کہا بھائی وہ علی اکبر کا سر ہے وہ ہمارے بردہ کا سر ہے وہ گھوڑے کے گلے میں ہمارے چچا عباس کا سر ہے اس نے پیچھے ملکے دیکھنا چاہا کہا پیچھے ملکے نہ دیکھنا سیدہ کی بیٹیاں بے مخنوں چادر آئے وہ گھر میں آیا اپنی ماں کے سر سے چادر کو اتارا اپنی بہن کے سر سے چادر کو اتارا کہا ہماری چادریں کہا لے جا رہا ہے کہا تمہیں شرم نہیں آتی سیدہ کی بیٹیاں بے مخنوں چادر یا رسول اللہ یا رسول اللہ او شبیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم دل تطہیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم دیکھے ہاتھوں میں پرچمیں آبا لیکن ہم شیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم اس کا بہمال ہو گیا لاشا اس کی تو پیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم در کے آنکھوں میں پانی کے کترے جاتے بے شیر کا کرے ماتم او شبیر کا کرے ماتم اس نے اکبر کو خط لکھا رو کر اس نے اکبر کو خط لکھا رو کر اس نے اکبر کو خط لکھا رو کر او شبیر کا کرے ماتم 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 او شبیر کا کرے ماتم